ہم یہ دعا کرے گا کہ اللہ امریکہ اس پاکستان میں آئی امریکہ اس وجہ سے آئے کہ اسلامی مرد ہے کہ ہم اسلامی ہو کر نہیں ہے اس شہر میں گزشتہ 20-25 سال سے سیڈی اے سے روز بات چیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ اپنے پاس کچھ ہے ہی نہیں جو اپنے ہاتھ سے اپنے سر پر چھت بناتا ہے جو کہ یہ سب کی ذمہ داری ہے چھت دینا روزگار دینا تحفظ دینا تعلیم دینا جب بہر اینٹ لگ رہا تھا تو وہ ایک محنت کش ایک میسٹری مل کے انہوں نے لگا ہم بڑی ڈیویلومنٹ کی بات کرتے ہیں جی ہم بڑی بلانٹ سکتے ہیں ہم طور طریقوں سے چیز کرتے ہیں ہم ای آئی ایس کرتے ہیں رنشاہ آبادی میں ای آئی اے میں صرف تین جگہوں میں رنشاہ آبادی یہ جو لاکھوں کے حساب سے آبادی بڑھ رہی ہے کچھی آبادیاں اس بسکلی اس دیمانڈ کے نا یعنی کہ سپلائے کا نا ہونا اس کو اس خلاق اپور کرتے ہیں ہم ہی اس شہر میں گزشتہ بیس پچیس سال سے سیڈی اے سے روز بات چیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہی باتیں مہینہ پہلے ہم نے سیڈی اے کے میمبر پلاننگ سے وسیع میمبر باجوہ سے بھی کناتا ہے کہ آپ اس طرح لوگوں کے گھر گرا کر اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے ہیں آخر وہ کسی اور جگہ جا کر بیٹھیں گے تو آپ کو ایک منصوبہ بندی کریں آپ ساری زمینے بڑے ریال اسٹیٹ کے مافیا کناتے ہیں وہ ہے اب ہی ہمارے دوست ہیں پارٹی کے جنب سیکھیں ہیں وہ آپ کو زندھ کہ اگر کہانی بتائیں کہ کراچی سے ہیدر آباد کی سپر ہائیوے پہ ملک ویاز نے کیا کیا اور کس طرح وہاں پہ گاؤں اور گھٹھوں کی زمینے یعنی کھاتے ہیں ہتھیائین لوگوں سے تو وہ تو آپ کو لینڈ مافیا نظر نہیں آتا ملک ویاز کا نام کوئی ٹی وی چینل پہ لینے کے لیم تیار نہیں ہے کہ وہ اس کے نہیں ایسا نہ آؤ کہ اس کے اشتہار ہم سے چلے جائے تو وہاں پہ تو کانون کی لاتھی چلتی ہے کانون کی لاتھی چلتی ہے غریب آدمی پہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں سی ڈی اے گروپ کہ اگر آپ کسی بھی زمین کے پر پر یہ ایک اصول ہے اور کچھی عبادیوں کے متعلق دنیا بھر کا اصول ہے کہ اگر وہاں پہ لوگ بیٹھ چکے ہیں تو آپ وہاں پہ ان کو سہولت دیں اور ان کو پکا کریں اگر کسی وجہ سے کوئی ایسا ایسا کوئی سبب ہے کہ وہ زمین آپ نے ہر سہولت میں خالی کرنی ہے تو آپ جس کو ہم سمری الیکشنز کرنے ہیں اس کی کوئی گنجائش نہیں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے دوزار پڑھنا میں مہر لیف پرنگ پورٹ میں جب آپ سبزی منڈی کے ساتھ میں بہت بڑی بستی بلوز کیا ہے اس وقت بھی بڑا چرچہ کیا گیا ہے یہاں پہ افغان ہیں یہ ہیں وہ ہیں ہمارے پاس اس وقت بھی ثبوت تھا کہ پچیس ہزار مزدور ہے چار سدا سے ہے گومنڈ ایجنسی ہے پاکستان کے شنافتی کارے ہیں وہ جب لوگ آپ تحاک میں اس کے لئے کچھ بھی نہیں ہے وہ شہر میں آئے گا شہر میں رہے گا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ صرف رہائش کے ساتھ یہ نہیں ہوتا یہاں پہ آئے روز کوئی لیڑی بانگ کو ہٹایا جاتا ہے کوئی جھبڑ ہوتل کو ہٹایا جاتا ہے بھائی میں آپ کو بتا سکتا ہوں بڑے بڑے ہوتلوں کے مانگان ہیں کسی نے لیس کے پیسے نہیں ادا کر آپ کو بتا ہے اسلامباد کلب ایک روپے آپ کو بتا ہے ایک روپے سالانہ کو رنٹ ادا کرتے ہیں وہ کانون نہیں وہاں پہ جنرل جا کر گولف کے لئے کوئی کسی کو کام نہیں آتا لیکن کسی غریب نے کوئی ریڈی ادا دی یا کوئی کچھا مگان بنا دیا اور سرکار کی کوئی مدد نہیں اس میں سرکار کے اہلکار تو بلکہ پیسے لیتے ہیں منخلیز لیتے ہیں تو ہم یہ آپ سے گزارش کرنے آئے ہیں کہ اگر یہ سلسلہ نہ روکا تو ہم غزامت بھی کرنا جانتے ہیں ہم دھرنا بھی دینا جانتے ہیں ہم پور ہمارے اتجاج بھی کرنا جانتے ہیں اور یہ ہمارا کہنا ہے کہ اگر اس سلسلے کو نہ روکا جائے تو محرم کے بعد سیڈی اے کے آفیس کے باہر جا کر دھنا دیں گے جب تک کم از کم کچھی عبادی کے مکینوں کے وجود کو تصمیم نہیں کیا تھا یہ شہری ہیں اس ملک کے لوگ ہیں آپ کے شہر کو چلاتے ہیں بناتے ہیں آپ کے خان سامے ہیں آپ کے ڈرائیور ہیں اس وقت تو آپ کو یہ غیر قانونی کی نظر آتے ہیں لیکن جب ان کا کچھا مکان کا سمال آتا ہے تو وہ غیر قانونی ہو جاتے ہیں ہمیں لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ ادھر نے ساسدہ ان لوگوں کو کچھا کرتے ہیں ان کو دکھ ہوتا ہے کہ جو ہم نے گھروں کی افادت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پولیس والے آتا ہمیں کھنستے ہیں جو فائل ہمیں ڈڑاتے ہیں یا ہم نے شہلوں کے ساتھ ٹکمنٹ کریں ان کے ساتھ لئے دنگ پھر آپ لوگ بڑی ڈیویلیمنٹ کی بات کرتے ہیں ہم بڑی ڈلانٹ سکتے ہیں ہم دور طریقوں سے چیز کرتے ہیں ہم EIA's کرتے ہیں رمشاہ آبادی میں صرف تین جگہوں میں رمشاہ آبادی کا ذکر ہے بارہہ سو سے سونہ سو گھروں کی اے آبادی ہے 10th Avenue 10th Avenue 3 جگہ ذکر ہے کہ یہ ایک روچی ہیں مطلب 20,000 کے آبادی پاچھ مطلب 20,000 کے لئے ایک سڑک بنانے کے لئے اور آپ ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں تو ایک تو بہت بڑی سیلیے کی ناکامی یہ کہ آپ جب ڈیویلیمنٹ پروجیکٹ کرتے ہیں تو جو سب سے بڑے متاثرین ہیں ان کو اس ڈیزائن میں شامل دکیا جاتا تو ایک تو ہماری بہت بڑی دیماند یہ ہے کہ پروجیکٹس میں ان لوگوں کو اس ڈیزائن میں شامل دکیا چاہے اور پروجیکٹ کی کنسپشن سے شروع سے پہلے قدم سے ان کو ڈیزائن میں شامل کیا چاہے اور اپوریٹی اکومیڈ کیا جائے آپ نے یا ان کو ڈیویلیلائیس کرنا ہے یا آپ نے ان کو ڈیسٹل کرنا ہے اپوریٹی کامپنسیشن دینی ہے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جب ڈیوزر لوگوں کے سروں پر پہنچ جائے اس وقت آپ ان کو کہتے ہیں اور آخر میں ہم نے کئی دفعہ سے آسم نے ذکر کیا اور ہمیں ایک جملہ سننے کو ملتا ہے اسلامباد میں تو جگہ ہی نہیں ہے آپ نکشہ کھول کے دیکھیں آدھے سے زیادہ اسلامباد پڑھا ہے کھیتے ہیں آپ کو مطلب شہرمانی چاہے کہ آپ بہکا سکتا جائے کہ وہاں پر کمرشل مال کھڑا 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 جگہ کیا بھی ہیں اور... آپ جانだ گل ہو with آپ سوچ نہیں سکتے کہ اٹھی سکتے ہیں والہ ہیں تاہے ہیں لیکن جائے اس بھی ہیں اے لئے ایسان پس نان مارکیٹ افوردبل پرپیکچوری افوردبل ہاؤزنگ جس کا یوز ویلیو نہ ہو وہ ایلوکیٹ کی جائے اور اس کو میشہ کے لئے پرکرار رکھا چاہے تاکہ یہاں پر ایک لو انکم ہاؤزنگ اپرمنٹ بنیو بست ہو سلام علیکم آج کا جو ہمارا سمیناٹ ہے سپیشلی کچھی آبادی کی حوالے سے اور کچھی آبادی کے رہنے والے پر وجود سے ہیں تو میرے تھام میں بات پوری نہیں ہوگی کیا اس کی نشاندہ ہی نہ کر سکے پھر کچھی آبادی کیا ہے اور کچھی آبادی کی مقین کیا ہے اس شہر اسلامباد کا انیس سو باسر تری ایسر میں جب پہر اینٹ لگ رہا تھا تو وہ ایک محنت کش ایک مستری مل کے انہوں نے لگایا تھا اور یہ علاقہ اس وقت بلکل جنگل تھے نالہ تھا اور دیران تھا یہاں پر کوئی گوٹل کوئی آبادی نہیں تھی تو اس شہر کے لیے بشمار علاقوں سے مزدور لائے گئے اور بیان مددگار ادھر چھوڑے گئے تو اسی دن سے دو مسائل نے سر اٹھا لیا ایک تو کچھی آبادی کی بنیاد رکھی گئی اور ایک اس کے ساتھ جو کچھی ہوتر تھے یا کچھی دکانے تھی کیونکہ یہ شاپنگ مال اور یہ مارکیٹر اور یہ بڑے بڑے پلازے اس وقت نہیں تھے تو ایک تمہیں اس بات کی وضاحت کرتا ہوں اور جیرمین سڑھی کی اس بات کو شدید مخالفت بھی کرتا ہوں مزمت بھی کرتا ہوں اور اس بیانے کی بھی شدید مخالفت اور مزمت کرتا ہوں جو اس نے ٹرکوں کے اوپر لکھا ہے کہ کابضہ مافیا یہ کابضہ مافیا نہیں ہے جناب والا یہ اس شہر کے عظیم لوگ ہیں جنہوں نے اتنا بڑا آپ کو شہر بنا کے دیا بغیر کسی ایگریمیٹ کے آپ کا مظلور جب بار ملک میں کسی جگہ جاتا ہے تو اٹائیس آپ اس سے مائدہ لکھواتے ہیں کہ روٹی کپڑا مکان صحت بغیرہ آپ نے تو اس کو کچھ بھی نہیں کیا اٹائیس مظلور سے ایک مظلور گئے گیا اس کے سینے میں لوئے پیبست ہو گئے آپ نے اس کو نکال لے تک احتمال نہیں کیا شرم تو تجھے آتے نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کہتا ہے کہ یہ کابضہ مافیا ہے یہ کابضہ مافیا نہیں یہ وہ عظیم لوگ ہیں کہ اس شہر کے مہمار ہیں انہوں نے تجھے لوگ بنا کے دیئے انہوں نے آپ کو سر سفزے بنا کے دیئے انہوں نے آپ کو پلازے بنا کے دیئے شاپنگال مہار کے بنا کے دیئے انہوں نے ایک کنارے پر ایک تنپو لگا ایک سے دو ہو گئے دو سے دس ہو گئے اور آپ کی اجازت سے اب میں تو ایسا بضاحت کروں گا تاکہ یہ مقدمہ ذرق کلے اور اس چیئرمین کو بھی پتہ چلے صافی برادری کو بھی پتہ چلے جو اس کو لائک کرتے ہی اس کو بھی پتہ چلے جب دو چیزوں کی شدید ضرورت پڑی کہ مزدون یہاں پر لاکھوں کی تعداد میں آئی یا ہزاروں کی تعداد میں آئی تو رات پر لینے کیلئے تو جگہ نہیں تھا یہ علاقہ عباد ہو رہا تھا تو ایک تو خیمہ بستیاں بنی وہ اپنے بچوں کو لے کے آگے خیمہ بستی کے ساتھ ساتھ کچھی بستی بنی اور یہ سیڑھی کے اجازت سے بنی سیڑھی دیکھ رہی تھی سیڑھی اس وقت بتا لے رہی تھی اور کسی جگہ بھی کوئی بھی تکچر بندہ ہے تو اس میں سیڑھی کا ضرور حصہ ہوتا ہے تو یہ تو کچھی عبادی کے حوالے سے اور کچھی ہے کہ وہ دکان ہے اور کچھی ہوتر ہے ریڈی بان ہے اس کا بھی یہ ہی تھا کہ دور دور تک دکان نہیں تھا پنڈی سے لوگ سودہ لے کے آتے تھے تو یہ کچھے دکان نہیں تھی کچھے ہوتل تھی تو انیس سو اٹاسی سے لے کر انیس سو تریانوے تک بخائدہ سیڑھیے نے کچھے ہوتلوں کو چار سو اسی لیسنس جاری کر دی ہے اب اس کا جھوڑا بیانیاں دیکھ لو کہ ایک طرف تو آپ نے اس کو چار سو اسی لیسنس جاری کر دیا آپ نے اجازت دے دیا کہ بھئی یہ یہاں پر کاروبار کر سکتے ہیں اور اس شہر کے مزدوروں کو رونٹی دیں گے سستے پیسوں میں اور کچھ عرصے کے بعد پھر آپ نے کہا کہ یہ ایک رونچمنٹ ہے یہ ہمارے لیے سیکورٹی رسک ہے اور آپ نے اس کو سخہ ہستی سے مٹا دیا وہ لوگ عدالتوں میں چلے گئے کہ ہمیں انصاف ملا لیکن ان کو کوئی انصاف نہیں ملا کسی عدالت نے اس کی نہیں سنی اسی کے ساتھ ساتھ جتنے بھی عبادیاں ہیں یہ اس شہر کی صفائی کرتے ہیں یہ اس شہر کے مالی ہے اور آدھے سے زیادہ سیڈیے میں بھی ہے یعنی کہ سیڈیے ملازمین کو کہ سیڈیے نے رہائش نہیں دیا وہ بھی انہیں کچھ عبادیوں میں انہیں اسلام کے زمینوں پر گزارہ کرتے ہیں تو گزارش یہ ہے کہ اگر یہ کچھ عبادیوں والے کافضہ مافیا ہے تو وہ جو بڑی بڑی سوسائیڈیاں بناتے ہیں سیڈیے کے زمین پر وہ کیا ہے اور سیڈیے ان کو روڑ بھی بناتے دیتی ہیں سیڈیے ان کو پانی بھی دیتی ہیں سیڈیے بجلی بھی دیتی ہیں ابھی آپ کی جی تیر اور پندرہ میں پانی نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ پرائی ویڈ سیکٹر ان میں پانی بھی ہے ان میں بجلی بھی ہے اور وہ پیسے سے خرید رہے ہیں اور کئی تو نیت میں جوئے نا وہ بیشیں ہلتا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بلکل غیر قانونی ہے ان کا کوئی جواز ہی نہیں ہے گزارش ایدنیس ہی ہے کہ اس شہر میں اگر کوئی مہدنات کاش ہو اپنے سر چپانے کی جگہ بناتا ہے تو ان کو وہ کافزہ مافیا نظر آتا ہے بچوں کا ماجونوں کا نمونوں کا پول کیے ہم شریہ جاملے کا کیوں شکریہ دا کریں ہم زیادوں کا کیوں شکریہ دا کریں ہم زیادوں کا کیوں شکریہ دا کریں یہ آگیا ہاں پرکا میں تو آپ دے گا جا تیم بچوں کے شہرم تو حیاء کرو تو آپ دیوانی سارے برستیرہ و کچھے مکان کو ہمتے ہیں بچوں کو ہمانڈی موندے لوگوں کو بیٹھایا اور اب تو بچوں کو بیٹھایا آج وہی بلاد بن کے دو دو کروڑ پر ساتھ بڑھلا پراب بیچھ ریے کیوں بیچھ ریے سیڈیا چھرمیں بیچھ ریے پھر کہتے پاکستان ڈھرین کے ہم اداار لے رہی ہیں امریکا سے پھر پاکستان ڈھرین ہو جاتی ہے پھر پاکستان ڈھرین ہو جاتی ہے پھر پاکستان ڈھرین کو کٹکانا تول دو اس کو دو دو کروڑ پر دیکھو پھر لوگوں کا بڑا افسر کو بولو کہ ہمارا پاکستان غریب ہے ہمیں امریکہ سے رودار دیئے ہیں یہ پیسک کان سے دیکھنے کیا یہ جو غریبوں کا اتیم ہوگا کہ من جمعوں پر بٹا رہی ہے سات مرد پڑا دو کروڑ پر دیئے لیے یہ پیسک کدر کیا یہ جمعہ مارا جو بڑا حکمران افسر بھائی ہے نا یہ بیٹا کی پوچ ہے رسیدیا چلنے سے ہم لگوں گروہ میں کام کرنے والا ہے ہمارا گروہ میں بڑا نہیں ہے ہمارا گروہ میں گیس لیے ہمارا گروہ میں بڑیش لی نہیں ہے ہم نے ابھی تک وظیر آزام کو یہاں نہیں بولا کہ ہمیں پاڈی دے دو ہم نے نہیں بولا یہاں دوش دی دو ہم نے نہیں بولا کہ ہمارا کیلی سکور ب volatility ہم آوٹا گرو ہم یہ دعا کرے گا کہ اللہ امریکہ اس پاکستان میں آئی امریکہ اس وجہ سے آئے کہ اسلامی مرک ہے کہ ہم اسلامیوں کا نہیں ہے ایک دن خدا کے پاس جائے گی کپر میں تین قدمے تین قدمے سے نظیب علاوہ دائے گا تو ترشتے آگے آپ سے پوچھے گا ہمارا ہاتھ پہ آپ حرم نے کہتے گا ہمارے وقت طالب ہے آپ حرم نے کہا ہمارے کے حرمدا کیا کیائے شہر آپ حرم سے کس شہر آپ پاس جائے گی مسلمان ہمیں ساتھ اپنے آج ہم نے کاملے میں دیکھو اس وقت تیم مجھے سے قرآن خانی ہوتی ہے شام کو چھے مجھے تک ہم بچوں کو پڑھاتی ہے ہم اچھلا آلیم لوکے ہم ساہی کون پڑھوکے تم نے گیر کانونی در رہتی ہے تم گیر کانونی در رہتی ہے تم پھر کانون بتاؤ گی ہم اس پہ چاہیے اس پہ ہم رہے پھر گیر کانونی ہوگا مرکے سیئے گی تم بچوں کو تاند کرو کسی کا چکاہ دے خراب نہیں دور لیکن تمہارا دفتر میں بہت توماشا بھانے گا ہم لوگ بتانا گیا ہمارا چکاہ کے مجھے کتا کنگی ترانیوں میں ملے کراتی ہے اس کا ملے کراتی ہے تم لوگ آگے اس کو دور دیتی ہے ہمیں نمک کر دیتی ہے پھر ہم تانا آجائے گا ہم تمہارا دفتر میں اتجاب بے کرے گا ہم پر لائے بے کرے گا ہم لوگ تانا گیا ہمارے جنے تم لوگوں نے اعرام کر دیا پاندرا کنواتا کسی حکوم راندو باچے وزیران بانگیا کسی نے بینی کیا ہمارے پاندرا کنواتا دائے زالتے بے ایک کنوگی ساڑے پانچوں بے یہ موسلمانی ہے یہ موسلمانی ہے تو مہارے بے کرے گا ہمارے پاندے لگے تنخائے ہمارے میں نے دیلے ساتھ تنخائے یہ ہمارے آجائے پیچائے گا ہمارے گی کے دوسے لے گا ہم تو مہارے جاستے دوسے لے گا ہم پچھوں کی دعویٰ بنائے گا چنون کی طرح سے لے گا تو شرم ہایا کرو خدا سے خوف کرو غریب وقتم نہ کرو شکریہ سا بہتر سب جانتے ہیں کہ جس من کے اندر نہ بزراد ترقی کر رہی ہے نہ دوسنا ترقی کر رہی ہے اور کچھ انعارے کچھ شعبے ترقی کر رہے ہیں تو ایک تو ریال اسٹیٹ کا ماملہ ہے اور دوسرا میکنگ سیکٹر ہے تو ریال اسٹیٹ کا ماملہ ترقی کر رہا ہے کہ خود ہمارے ملک کی اپنی بیورپریسی جو ہے وہ حملے آوا ہے اپنے ریسورس پہ اور اپنے ہی ملک پہ اور اپنے ہی زمینوں پہ وہ یہ ہر جگہ پہ دیکھا جا سکتا ہے اور چترال سے لے کے سنگ، کراچی، بہریا اسلام آدھ سویئے یہ سیدھی ہے تو ہوگا ہم اندر کبھی لوگوں کے لیے کوئی دولپرنٹ اثارٹی ہوگی مگر جو محنت کش ہیں جو شہر کو کنا دے ان کے لیے دولپرنٹ اثارٹی ہوگی اور یہی ہو رہا ہے دربدر ہو رہے ہیں لوگ جو شہر بناتے ہیں جو کام کرتے ہیں وہ دربدر رہتے ہیں جو بھی آوے تیرے پہلوں میں بیٹھتا جاویں ایک کہانے ہیں کہ تیرے ہاں سے سرکتے جاویں وہی والی بات ہے وہ بار بار تس سال کے بعد کوئی مہنگل آتا ہے کوئی اور آتا ہے کوئی جس کا بھیجہ خراب ہو جو ناکاونٹو کل اپنے آپ کو اس ملک کے عوام کی طرف سمجھتا ہونا آئین کی طرف سمجھتا ہونا بھی اسی خدا کی طرف جس کا ذکر نوانے ساتھ ہی نہیں کیا کوئی اورٹس پارٹی آل پاکستان آل پرچی آباندیز ہم ملکے اس تمام لوٹ کا سوٹ یہ قبضہ اکری یہ جو انکروش میں تو ریاست کرتے ہیں یہ الکار کرتے ہیں یہ ادارے کرتے ہیں آم آدمی جو اپنی محنت کٹھاتا ہے وہ کیا انکروش کرے گا جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں جو اپنے ہاتھ سے اپنے سر پہ چھت بناتا ہے جو ریاست کی ذمہ داری ہے چھت دینا روزگار دینا تا فوز دینا تعلیم دینا رستے دینا مگر اس ریاست کی بھی کیا بات کریں جو اپنے لوگوں کو گل نہیں سکتی تو پارٹیسیاں بھی کیا بنائے گی جو سنسس ہی نہیں کرتا لوگ کتنے ہیں بس ہم انکر کے لئے فاضل آبا دیں وہی کارونیل مائنسٹ ہے وہی روٹ خصورت ہے اور ہنجرگر پہ ہے چاہے بادہ رو چاہے پختوں خواہ رو چاہے سندھ رو چاہے سرائی کی وسیم ہو جبلپ مینٹ گناہ پر آبی گناہ جو تجار کے اندر بیورہ ہوگی آپ کے سامنے تو اس پوری روٹ خصورت کے خلاف اور اس زمین کے سن آف سوائل محنف تشہبان کے ساتھ یہ دو مجدہ رکھڑے رہیں گے اور ہم آپ سے بھی تو اب ہم اس پر جمعہ اور دوستے ان سے بھی یہ سپورٹ چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہم اس سب کے لئے بلپ کے ساتھ رہیں دیکھیں گے